بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہو کسر ملک اپنے کے ساتھ سروینگ انجیننگ دیزیننگ انفارمیش کے پیٹ فارم سے تو دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے لینڈ کے مطالق ہے ون مرلہ ایکوال ٹو ہاو مینی سکیر فیٹ سکوئر میٹر اینڈ سکوئر گاستر ہم انجیننگ کی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو آپ نے کوئی ٹاپوگرافی کوئی میپ کوئی ہاؤس پلان کے لی اوڈ کروانی ہو اس کی ایکسیویشن ہے اور اسی طریقے سے جو بھی اس کے باربینڈی شیڈول اور جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں آن لائن یا فیزیکل سائیڈ کے اوپر جا کے تو آپ مجھ سے اس نمبر کے اوپر جو میں نے دیئے گئے ہیں اس سے مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تھری فائیو اور سیون مرلہ اس کا پلات ہے مرلہ کا جو سائز ہمارے پاس 35 مائل 19.286 ہے اسی طریقے سے اس کے ایریا ہے 675 سکیر فیٹ اور یہ 25 گز کا پلات ہے اور سکویر میٹر کے اندر ہم آئیں گے تو 2.73 میٹر اس کا ایریا آتا ہے میٹر کے اندر 3 مرلے کا جو پلات ہے تو اسی طریقے سے ہم 5 مرلے کے اوپر آتے ہیں تو اس کا سائز ہے 28 by 40 اور اس کے اندر جو ہمارے پاس سکیر فیٹ ایریا ہے وہ ہمارے پاس 1125 سکیر فیٹ ہے اور 104.55 سکویر میٹر ہے اور 125 گز کا یہ پلات ہے اسی طریقے سے یہ جو ان کے جو سائز ہو غیر ہیں اس کے مطالق تھوڑا سی ہم ویڈیو کے اندرہ بات کریں گے تو یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں سیون مرلہ کا 35 by 45 پندرہ پچھتر ہے اس کا سکیر فیٹ ایریا ہے اسی طرح سکیر میٹر اور ایک سو پچھتر گز کا یہ پلات ہے تو ان کے پلات کے سائز کے مطالق اور اسی طریقے سے اگر آپ آگے آتے ہیں ہمارے پاس دس مرلے کے پلات ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس کنالز کے پلات ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس مرلے کا پلات ہے اس کے سائز ہے جو سائز اس کا جو بھی ہوئے گا اس کا سکیر فیٹ ایریا کے ساب سے اس مرلے کی کلپلیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا عدد سے ٹوٹل مرلے اور اس کے کنالز سارے کلپلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے مطالق تھوڑا سی ڈیریل میں بات کریں گے کہ یہ ایک مرلہ ہمارا کتنے سکیر فیٹ کے برابر آتا ہے اس کا کمرشل ایریا لوکل ایریا یا کلٹیویٹڈ ایریا کے متعلق تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ور مرلہ ہمارے پاس ہے اس کے متعلق ٹو ٹو ٹو�ی فیٹ ٹو فوٹی سکیر فیٹ اور ٹو سائیونٹی ٹو اس کیر فیٹ کے ساب سے یہ مرلے کے اندر اس کے میجرمنٹس ہوتی ہے مختلف علاقے کے ساب سے مختلف چیزوں کے ساب سے اگر میں سپوز complementary لہور کے اندر بیٹھا ہوں جو میرا residential پلاٹ ہوئے گا وہ 225 کے سکیر فٹ کے سافت سے اس کی کرپلشن ہوئے گی دور سے میں باہر نکالتا ہوں تو وہ 240 اور اسی طریقے سے 272.251 کا بھی سکیر جو standard ہے وہ ہمارے پاس جو ایک مدلہ کا جو سکیر فٹ کا جو سکیر فٹ کا جو سکیر فٹ ہوتا ہے all the world وہ 272.25 سکیر فٹ ہوتا ہے تو باقی یہ ہمارے جو لوکل علاقے ہوتے ہیں اس کے سافت سے اس کے سائزز علیدہ علیدہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں 225 سے لے کے 240 تک کا یہ پورا اس کا area ہوتا ہے تو یہ آپ جب بھی جیدر بھی آپ کام کریں گے یا جو بھی آپ معلوم کسی کا sketch بناتے ہیں کسی کا survey کرتے ہیں یا کسی چیز کو بھی آپ کرتے ہیں اس کے انتعلق آپ اس علاقے کے سافت سے آپ سب سے پہلے اس کا مرلے کا rate دیکھیں گے ادھر اس کا area دیکھیں گے 225, 240 یا 275 اس کے سافت سے آپ نے ادھر اس کی calculations وغیرہ کرنی ہے اس کے مرلے اور اس کا جو area, scare fate یا gas کا plot جو ہے وہ آپ نے اس تک سے calculate کرنا اگر ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 225 کے سافت سے 3 مرلے کے جگہ ہے ہماری تو اس کا جو area ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا 675 scale fit اسی طریقے سے 240 کے سافت سے اگر آپ 3 مرلے کی measurement نکالتے ہیں تو 240 multiplied ہوئی آپ 3 کریں گے تو 720 scale fit آئے گا 272.251 کو پر 3 مرلے کی آپ measurement کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا اسی طریقے سے 816.753 تو یہ آپ اسی طریقے سے مرلے نکالیں گے 225 کے سافت سے 5 مرلے کا plot 1125 کا ہوئے گا 240 والا جو plot ہوئے گا 240 کے سافت سے 5 مرلے والا 1200 scale fit اور 272.251 والا جو plot ہوئے گا اس کا area 1361 ہوئے گا تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف area کے سافت سے مختلف اس کے اندر calculation ہوتی ہے اسی طرح 10 مرلے کا ہے آپ اس کو 10 مرلے کے سافت سے multiply کریں گے تو اس کے area الاد الادائیں گے تو اس ویڈیو کے اندر یہ آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے جہاں آپ نے اس کا measurements وغیرہ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے ان کے جو area چار رہے ہیں جو scale fit ایک مرلہ کتنے scale fit کے برابر ہے اس کے سافت سے آپ اس کی calculation کرنی ہے ہمارے پاکستان کے اندر کاف ساری جگہوں کے اوپر مختلف اس کے sizes ہیں اور مختلف چیزیں ادھر use ہوتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے confuse نہیں ہونا ہے کہ یہ میرے پاس standard rate 272.251 کا ہے تو 225 اور 240 ایک مرلے کا scale fit rate کیسے آ رہا ہے یہ area divide ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے حساب سے مختلف area اس کے حساب سے تو اس چیز کے آپ کو ادھر اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی آگے تھوڑا سی اس کی detail میں بات کر لیتے ہیں پھر اس کے scale fit scale meter کے اندر اور scale yard کے اندر gas کے اندر ہم آپ پتہ کرائیں گے کہ ہمارے کیا کیا کوارڈنیٹس کس طرح سے آ رہے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے آگے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ساری اس چیز کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس 3 مرلے کا جو size ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہوئے گا 3 مرلے کے size کے لیے آپ کے پاس آپ یہ دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس sketch بنا ہوا سارا اس کا size جو ہم آپ پر 35.19.286 آپ نے open کر لینا ہے ادھر سے مٹیپلائی کرنا ہے ادھر ہم جو size لے رہے ہیں وہ 225 کے ساپ سے ہم کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کا area یا جو بھی آپ کے اس قسم کے جو 225 کا square feet کا rate چاہ رہا ہے area چاہ رہا ہے تو ہمارے پاس 3 مرلے کا جو square feet area ہوئے گا وہ 675 کا ہوئے گا 240 کا چاہ رہا ہے تو آپ نے 245 کے ساپ سے ہوئے گا اور 272 در چاہ رہا ہے تو آپ کا اسی طریقے سے جو size ہوئے گا 3 مرلے کا وہ change ہو کے اور ادھر اس square feet کے ساپ سے آ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا پر کرنا ہے تو ابھی ہم ادھر اس کی جو calculation ہوئے گی وہ 225 کے ساپ سے آگے کرتے ہیں تاکہ اس کی ہمیں سمجھ آ جائے تو اس سارا میں الادہ کرتا جاؤں گا تو اس کا فائدہ کو نہیں ہوئے گا آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس ادھر 5 مرلے کا جو plot ہے اس کا جو size ہے 28 by 40 تو آپ نے calculator کو open کر لینا ہے 28 by 40 کے ساپ سے اس کا جو area آ رہا ہے وہ 1120 آ رہا ہے تو 1120 جو ہمارا area ہوئے گا وہ ہمارا پاس ہوئے گا 225 square feet کے ساپ سے ان sizes کے اندر تو اس sizes کے اندر جنبائیوں اور ضربے چوڑائیوں کے اندر بھی فرق آتا ہے تو آپ اسی طریقے سے کریں گے اسی طریقے سے 7 مرلے کا جو plot کا size ہوئے گا وہ 35 by 45 کو ہوئے گا اور 1575 square feet اس کا area ہوئے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے area جو ہوئیں گے اپنے area کے ساپ سے ادھر ان کے ساپ سے آپ نے اس کی calculations ہوگیرا ساری کر لینے ہیں اور پتہ چلا لینے ہیں کہ یہ کتنے مرلے کا plot ہے گا آپ کے area کے ساپ سے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 مرلے کا جو size ہوئے گا ہمارا اس کی drawing جو مرپا دے گئی ہوگی اس کے size مختلف ہوئیں گے 35 by 65 40 by 60 اسی طریقے سے ان کے مختلف size ہوئے ہیں آپ نے اس کا جو مرلہ نکالنا ہے وہ 225 کے ساپ سے اس کی جو مرپا سکیر فٹ آئے گا وہ آپ نے ادھر پورا کرنا ہے تو وہ آپ کا ادھر ملے گا تو آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرپا سکیر فٹ آئے گا تو وہ 225 0 square feet اس کا area ہوئے گا اسی طریقے سے نیچے آپ آتے ہیں 1 کنال والے جو plots ہوتے ہیں اس کا area بھی آپ نے اسی طریقے نکال لینا ہے یہ 50 by 90 کے ساپ سے یہ plot بنایا ہے اس کا سکیر فٹ آئے رہا ہے تو سارا کچھ آپ اسی طریقے سے آپ نے اس کا سکیر فٹ آئے نکال لینا ہے اپنے area کے ساپ سے ابھی آپ کے در سمجھ آگئے ہوگی کہ جو ہمارے پر تین قسم کے ایک ملے کے اندر سائزیں چاہ رہے ہوتے ہیں 225 240 اور 272 251 تو اب یہ آپ کسی ٹیکار کو پر اس کو میزرمنٹ بتاتے ہیں اپنے area کے ساپ سے جیدر آپ کے پاس 225 چاہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی آپ کا یہ ایک پشت فلت ہے گی تو آپ نے سب سے پہلے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک ملے کا جو سکیر فٹ ریٹ ہے وہ کیا ہے اس کا آپ نے ادھر سے کنفرم کرنا اور کنفرم کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کے area ادھر سے calculate کر لینے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے اسی طرح 1 مرلا 3 مرلا 5 7 10 جتنا بھی آپ کے پاس کنال ہے مرلے ہیں 3 مرلے ہیں 3.5 مرلے ہیں جتنا بھی یہ ہیں تو آپ اس کی calculation اسی طرح آپ نے میٹرز کے اندر convert کرنا تو آپ divided by 10.76 کریں گے اس کو جتنی بھی آپ کے پاس نیچے values جا رہی ہیں جو square feet مر پاس ہے تھا اس کو پر آپ نے divided by 10.76 کر دینا تو یہ 20.91 square meter مر پاس ایک مرلے کا area آ جائے گا square meter کے اندر کیونکہ یہ مر پاس جو design چاہر رہا ہوتا ہے fits کے اندر چاہر رہا تو اس کو سب سے پہلے جو area ہوئے گا وہ fits کے اندر ہوئے گا اس کے بعد آپ divided by 10.76 کریں گے اگر میٹر کے اندر کام کر رہے تو پھر تو کوئی پراپلم نہیں ہے تو اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مرلے کا 62 73 5 مرلے کا 104 55 7 مرلے 146 37 اور 10 مرلے کا 209 10 آ جائے اور اور کنالوالے کا مرلے 418 21 سکوئر میٹر تو آپ نے اسی طریقے سے کوئی بھی مرلہ آپ نے سب سے پہلے اس کو سکوئر فٹ کے اندر لے اس کے بعد آپ 10.76 کو پھر کریں گے تو آپ سارا سکوئر میٹر کے اندر آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکوئر فٹ کے اندر اس لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو پلاٹ کا سائز ہوتا ہے وہ فٹ کے اندر use ہو رہا ہے تو میٹر سکوئر ہے تو آپ دیریکٹ آ جائے گا تو آپ اس کو آپ نے گز کے اندر کیسے کنورٹ کرنا یہ آپ سکوئر میٹر بتایا ہے تو آگے سکوئر گز کے اندر کنورٹ ہے اگر آپ پاس 240 آ رہا تو 240 divided by 9 کر لینا ہے 272 point 272 ہے تو آپ اس کو divided by 9 کر لینا ہے اسی کسی سمجھ جا رہے ہوگی 10 مرلے کا 250 گز کا ہوگی جس طرح کریچی یا سندھ کے اندر جو چیزیں ہماری یوز ہو رہی ہوتی ہے ساری آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کی کلکمشن کر سکتے ہیں اس کے یونٹس آپ معلوم کر سکتے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس کے بارے میں رکھتے ہیں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو لائک کر دینا اللہ حافظ